یسول مسیح ہمارے منجی یشوہ ہمشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے ہم پہلا سیمل اس کا بائیس وان باب فرس سیمل چیپٹر ٹوئنٹی ٹو سیکھتے جا رہے ہیں اور جیسے میں نے کل آپ کو بتایا یہ باب جو ہے بڑی تیزی سے سرفٹلی موف کرے گا کل ہم نے سام ففٹی سکس ان ففٹی سیون دبود چھپن اور ستاون کو دیکھا کہ وہ ان اوقات میں لکھے گئے جب دعوت جات میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد مغارہ میں جاتا ہے سو کل کی اپیسوڈ جو ہے وہ آج کے ساتھ پیوستہ ہے اس کو ضرور سنیے گا اگر آپ نے نہیں سنی اور آج جو ہے ہم اس ٹرپ پر جو بائیس میں چیپٹر میں ہم لے رہے ہیں بڑی ککلی موف کریں گے اور چھٹی آیت سے ہم آگے دیکھتے ہیں جو ڈرمیٹک شفٹ ہو رہا ہے ساؤل بادشاہ کے اوپر فوکس ہو رہا ہے ساؤل ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ رامہ کے جبہ میں موجود ہے اور اس کے درخت کے نیچے ایک موجود ہے جہاں پر اس کا بھالا ہاتھ میں ہے اب نورملی بادشاہوں کے ہاتھ میں سیپٹر ہوتا تھا جو اسا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں اکثر اوقات اس کے ہاتھ میں بھالا ہی نظر آتا ہے ابھی پچھلے کچھ چپٹرز پہلے اس نے یونتن کو مارنے کی کوشش کی اس سے پہلے دو دفعہ دعوت کو مارنے کی کوشش کی تو ہمیں اس سے ساؤل کے کریکٹر کا ساؤل کی جو طبیعت ہے اس کا علم ہوتا ہے اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کے خادم اس کے چو گرد کھڑے تھے یہ اس کے کوئی کمی کمی نہیں کھڑے تھے یہ بیسیکلی اس کے جو جنرلز ہیں تو وہ بھی اس کے خادم وہ اس کے گرد کھڑے ہیں اور بیسیکلی ساؤل یہاں پر تھوڑی سی سیاست کر رہا ہے تو اپنے خادموں سے اپنے جرنیل اس کے گرد ہیں وہ ان کے سے کہتا ہے کہ سنو تو آئے بنیامینو یعنی کہ یہ اس کے خاص وہ خادم ہیں خاص اس کے وہ فوج کے لوگ ہیں جو اس کے ہی قبیلہ سے جن کا تعلق ہے تو یہ اس کے حصول نہایت وفادار ہونے چاہیے اور ساؤل سیاست کیا کہہ رہا ہے ساؤل ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ کیا یسی کا بیٹا تم میں سے ہرے کو کھیت اور تاکستان دے گا اور تم ہزاروں اور سینکڑوں کا سردار بنائے گا تم لوگوں کو تو بیسیکلی وہ نے کہہ رہا ہے کہ وہ تو یہودہ کے قبیلے کا ہے وہ تم بنیامینو کو کیوں جو ہے وہ بلیس کرے گا تمہیں کیوں اختیار اور قوت دے گا وہ بلکہ تم سے چیزیں لے لے گا تمہاری چیزیں کامفیسکیٹ کر لے گا تو تمہیں جو ہے وہ مجھے سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے پھر وہ تھوڑا سا اور جذباتی ہو کر سینٹیمنٹس کا ایک پتہ کھیلتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم نے مجھے بالکل بتائی نہیں کہ میرے خلاف سازش ہو رہی تھی اور میرا بیٹا ہی یعنی انتن جو ہے وہ یسی کے بیٹے سے کووننٹ اہد باندھ رہا تھا تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تو بیسیکلی ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے جو ہے یہ سازش ہوئی ہے ایک طرح سے ان کو جو ہے وہ ان کی نظروں میں ہی گرا رہا ہے نومی آیت بڑی مزیدار ہے وہاں پر لکھا ہے کہ ادومی دو ایگ نے جو ساؤل کے خادموں کے برابر کھڑا تھا جواب دیا کہ میں نے یسی کے بیٹے کو آتے دیکھا تھا اب یہ وہ انفارمر ہے جو وہاں پر موجود تھا نوب میں اور وہ یہاں اس میٹنگ میں بھی موجود ہے ہے یہ ادومی یہ اسرائیلی نہیں ہے ادوم کا رہنے والا ہے ادومی جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے عیساؤ کے جو ہیں لوگ تھے اور آپ اس باب کو پڑھئے گا ضرور میں آپ کو نوٹ کرائے دیتا ہوں کہ جو ادومی ترم ہے ایڈومائٹ ترم وہ اس باب میں اس اپیسوڈ میں تین دفعہ دور آئی جاتی ہے یہ کنفرم کرنے کے لئے یہ اس بات کی توسیق کرنے کے لئے کہ یہ شخص دو ایگ جو ہے وہ فارنر ہے وہ سٹرینجر ہے وہ اسرائیلی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ساؤل جو ہے وہ اخی طوب کے بیٹے اخی ملک کاہن کو اور اس کے باپ کے سارے گھرانے کو یعنی ان کاہنوں کو جو نوب کی میں تھے بلوا بھیجتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ ادھر حاضر ہو ان کو لائن حاضر کر لیتا ہے بیسیکلی اور ساؤل ان سے کہتا ہے کہ اخی طوب کے بیٹے تو سن اب جب یہ لفظ اس طرح بولا جاتا ہے تو یاد رکھئے کہ اسی وقت ساؤل کی ہمیں جو ہے وہ ٹون سمجھ آ جانی چاہیے کہ بیسیکلی وہ اس کے باپ کے گھرانے کی لائن سے اس کو یاد کر رہا ہے تو جو اس کے ذہن میں فساد کی بری روح اس کو تانگ کر رہی ہے جو غصے کی بری روح اس کو تانگ کر رہی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ صرف اخی ملک پر نہیں ہوگا اس کا اثر جو ہے وہ صرف اخی ملک پر نہیں پڑے گا اس کا اثر جو ہے وہ پورے گھرانے پر اخی طوب کے پورے گھرانے پر پڑنے والا ہے اور ساؤل اس پہ الزام لگاتا ہے کہ تُو نے اس کو روٹی بھی دی روٹی بھی وہ جو نظر کی روٹی تھی پھر تُو نے اس کو اسلحہ بھی فرام کیا یعنی جاتی جولیت کی تلوار اور پھر تُو نے اس سے خدا سے پوچھا بھی کہ وہ کہاں جائے کیا کرے میرے خلاف ہاتھ اٹھائے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بغاوت کے زمرے میں آتی ہیں یہ تو ٹریزن کر رہا ہے تُو اب اخی ملک جو ہے اس کو جواب دیتا ہے کہ دعوت جیسا ایماندار اور ٹرسٹ وردی جس کی اوپر اعتماد کیا جا سکے وہ تیرے گھرانے میں سے کون ہے وہ تو تیرا رشتے دار ہے بھائی وہ تیرا خادم نہیں وہ تو تیرا رشتے دار ہے تیری بیٹی اس کے ساتھ بیائی ہوئی ہے وہ تیرا داماد ہے اب میں اس کی مدد نہ کروں تو الٹا تو مجھے کہے گا کہ میں نے تیرے داماد کی مدد نہیں کیا اور میں نے اس کے لئے خدا سے کوئی سپیشل چیز نہیں پوچھی پہلے سے جو ہم بات چیت کرتے آئے ہیں وہ ہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اخی ملک اپنے آپ کو بھی بچا رہا ہے اور دعوت کے ڈیفینس میں بھی وہ ایک بات کر رہا ہے اور میرا ذاتی خیال ہے کہ اخی ملک کا یہاں پر کانشیس جو ہے اس کا ضمیر بلکل کلیر ہے اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے اور وہ بڑا حیران ہے وہ جنونلی پریشان ہے کہ کیوں جو ہے ساؤل اسے اس طرح کی الزام لگا کر اس پر الزام تراشیاں کر رہا ہے لیکن ہم یہاں پر ساؤل کی دلیوڈڈ سٹیٹ آف مائنڈ دیکھتے ہیں اس کے دماغ کی جو ہے جس طرح کوئی رو بے گئی ہے اس کے دماغ میں اس طرح کی ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل کو ہر جگہ سازش اپنے خلاف نظر آ رہی ہے کیونکہ وہ ڈڑا بھی ہوا ہے کہ اس کی بادشاہ ہی چلی جائے گی اور بے شک اخی ملک جو ہے وہ سچ بول رہا ہے ابھی بادشاہ کو بھی کہہ رہا ہے کہ میں تیرا وفادار ہوں میں نے تیرے خلاف کوئی سازش یا کوئی کنسپیرسی نہیں کی ہے لیکن چونکہ بادشاہ جو ہے وہ خدا کی اکل سے خدا کی دانش سے خدا کی گائیڈنس سے دور ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤل بادشاہ ٹوٹلی ڈاک سائیڈ پر چلا جاتا ہے اپنی بلکل تاریک سائیڈ پر چلا جاتا ہے اور وہ بغیر کسی جو ٹھیک بات ہے سوچے سمجھے بغیر سزائے موت سنا دیتا ہے ہائے پریسٹ کو کوہن گدول کو بڑے کوہن کو اور نہ صرف اس کو بلکہ اس کی پوری فیملی کو پورے خاندان کو وہ کنڈیم کر دیتا ہے سزائے موت کے لیے اب میں اس کو اور زیادہ اس کو اوور سٹیٹ نہیں کر سکتا لیکن یہ ایک بہت بڑی چیز ہو رہی ہے کہ بادشاہ نے اسرائیل کے بادشاہ نے پوری جو کہانت کی لائن ہے اس کو ایلیمنیٹ کرنے کا اس کو ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے اس لیے نہیں کہ انہوں نے خدا کے حکم کی حکم ادولی کی ہے اس لیے نہیں کہ انہوں نے نتوریت کا کوئی حکم توڑا ہے اس لیے نہیں کہ انہوں نے یہوہ کو یا اسرائیل کے لوگوں کو جو ہے کوئی ان کی ڈیوٹیز میں دکھ ہوا ہے یا کوئی کمی ہوئی ہے بلکہ اس لیے کہ ساؤل جو ہے وہ پیرانوائیڈ ہے ساؤل جو ہے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے ساؤل جو ہے وہ اپنے ذاتی دشمن سے ذاتی اناد کی وجہ سے ہر طرف سازش کا پہلو انصر تلاش کرتا ہے اور اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہنوں کی پورے خاندان کو اس خاندان کو تباہ قتل اور فنش کر دینا چاہتا ہے اب بادشاہ کے جو لوگ ہیں ایون جو بینیمین کے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں وہ بادشاہ کے یہ حکم نہیں مانتے اس لیے نہیں کہ وہ دعوت کے ساتھ تھے بلکہ اس لیے کہ وہ خداوند کے کہن پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے تھے ان کو خداوند کا یہوہ کا خوف تھا کہ یہ یہوہ کے حکم کی حکم ادولی ہو رہی ہو یا اس کا حکم نہ مانا جائے پھر تو بات ٹھیک ہے لیکن یہ تو بادشاہ کے ذاتی غصے کو وہ دیکھ رہے تھے ان ساروں کو علم تھا کہ کیا ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس خوف کی وجہ سے کہ یہ یہاں پر کام جو ہے وہ خدا کے حکم کے ساتھ نہیں ہو رہا صرف بادشاہ کے ذاتی اناد کی وجہ سے پرسنل فیوڈ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو وہ کاہنوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے لیکن ساؤل کیا کرتا ہے کہ ساؤل ادومی دو ایک سے کرتا ہے کہ تو ان کو مار دے تو ان کو قتل کر دے اب ادومی دو ایک کو تو یہاں کا خوف نہیں ہے وہ تو خدا کا ہمارے آسمانی باپ کا اسرائیل کے خدا کا ماننے والا بھی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان سارے پریسٹس کو جو اس اس فیملی کے ہیں اخی ملک کی فیملی کے ہیں اخی طوب کی فیملی کے ہیں ان کو قتل کر دیتا ہے نہ صرف وہاں پر آئے ہوئے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ادومی دو ایک مارتا ہے بلکہ ہم دیکھتے ہیں خدا ان کے کلام میں سے آپ ضرور پڑھئے گا کہ اس نے کہنوں کے شہر نوب کو بھی تلوار کی دھار سے مارا اور مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور دودھ پیتے بچوں اور بیلوں اور گدھوں اور بھیڑ بکریوں کو بھی تہتیغ کر دیا بہت ہی دلخراش واقعہ ہے لیکن ہمیں ایک پیٹن نظر آتا ہے یہ پیٹن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ادومی جو ہے وہ خداوند کے کہنوں کو مار رہا ہے کیونکہ بادشاہت کو خطرہ ہے اور ہزار سالوں کے بعد آپ یہی چیز دوبارہ دیکھیں گے ایک پیٹن دیکھیں گے کہ حیرودی اس بادشاہ وہ بھی ڈرتا ہے وہ پیرانوئے ہو جاتا ہے کہ ایک بادشاہ پیدا ہونے والا اسرائیل کا اور اس مسائیہ کو ختم کرنے کی وجہ سے اس دار اس خوف کی وجہ سے کہ وہ بادشاہ آ جائے گا وہ کئی بچوں کو قتل کروا دیتا ہے اور یاد رکھئے کہ وہ ہیرودیس بھی کینگ ہیرڈ بھی جو تھا وہ ادومی تھا گرچہ انگلیش میں اس کو ادومین لکھا ہوا ہے لیکن that is just the Greek یونانی میں ادومی کو اس طرح لکھتے ہیں جیسے یونانی میں Greek میں Palestine کو Palestinian لکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ایک pattern نظر آ رہا ہے کیا یہ pattern ہمیں آنے والے دنوں میں نظر آئے گا جب خداوند یرسو مسیح اپنی دوسری آمد میں آئیں گے جب وہ بادشاہ کے طور پر حقیقی بادشاہ کے طور پر آئیں گے میرا ماننا یہی ہے کہ ایسا ضرور ہوگا وہ ادومی ضرور منظر آمد پر آئے گا جو خداوند کے لوگوں کو نہ صرف ستائے گا بلکہ ان کی persecution ان کی اعزار آسانی میں پیش پیش ہوگا ادوم اور end times کے حوالے سے آخری آیام کے حوالے سے عبدیع کی جو کتاب ہے وہ بڑی اہم ہے اس کا ایک ہی باب ہے اور میں نے جب مانے پروفٹس کی سٹیڈی کی جو تو عبدیع کی کتاب کو ہم نے دیکھا تھا اور عبدیع کی کتاب end times کے حوالے سے اس لئے آہم ہے کہ عبدیع کے جو پروفیسی ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایساو کے لئے لکھا ہے ایساو یعنی ادوم کے لئے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ end times میں خداوند کہتا ہے کہ یاکوب کا گھرانہ آگ ہوگا یوسف کا گھرانہ شولہ اور ایساو یعنی ادوم کا گھرانہ پھوس ہوگا اور وہ اس میں بھڑکیں گے اور اس کو کھا جائیں گے یعنی جب خداوند یہ سمس ہی آئے گا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ رہائی دینے والا کوہ سیون پر چڑھیں گے تاکہ کوہ ستان ایساو کی عدالت کریں اور سلطنت خداوند کی ہوگی تو اس وقت جو ہے ایساو کی یعنی ادومی لوگوں کی end times میں عدالت ہوگی کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اور یہ قومیں جو ہیں آج کل کے عام میں اور کیونکہ ہم end times میں رہتے ہیں تو ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج کل اور آج کل سے آگے جو ہیں یہ اسرائیل کے لیے خداوند کے ماننے والوں کے لیے مشکلات کا ازار آسانی کا پرسیکیوشن کا سبب بنیں گے اور بنتے ہیں بھی بیسویں آیت میں جو باعث میں باب کی ہے ٹوئنٹی ٹو چپٹر کی ٹوئنٹی ایتھ ورس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اخی طوب کے بیٹے اخی ملک کے بیٹوں میں سے ایک جس کا نام ابی آتر ہے وہ بچ نکلتا ہے اور دعوت کے پاس چلا جاتا ہے دعوت کو خبر دیتا ہے کہ ساؤل نے خداوند کے کہنوں کو قتل کیا ہے اور دعوت ابی آتر سے کہتا ہے کہ میں اسی دن جب میں نے ادومی دو ایک کو وہاں ملا جان گیا تھا کہ وہ ضرور ساؤل کو خبر دے گا دعوت اکنالج کرتا ہے کہ دعوت سے بھی غلطی ہوئی ہے کہ وہ اس شخص کے آگے جو ہے اس کاہن سے ملا اور جو دعوت نے میں نے آپ کو بتایا تھا اپنی طرف سے چلاکی کی ہوشیاری کی اس کا جو نتیجہ نکلا ہے ریزلٹ ہوا ہے وہ بہت سارا قتل و غارت ہوا ہے اس لیے دعوت اس شخص ابی آتر کو اس کاہن کو اپنے ساتھ رکھ لیتا ہے تاکہ جو اس کی جان ہے اٹلیسٹ وہ بچ جائے لیکن میں نے آپ کو بتایا حوالے سے اس کا اثر دیکھا وہاں پر ہم نے ساؤل کے حوالے سے اور ادومی دو ایک کے حوالے سے سیکھا کہ جو اینٹی کنگ ہے مخالف بادشاہ ہے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا ہے خدا ان کے ممسوحوں کو مارنے کے لیے اور پھر ہم نے ادوم کے حوالے سے بھی مختصرا ویری بریف لی جو ہے وہ سیکھا کہ کس طرح وہ اسرائیل کو ہمیشہ سے ہر دور میں نقصان پہنچاتے آئے ہیں لیکن ایک دو چیزیں ہم اور بھی اس باب میں سے سیکھیں گے اور وہ کیا ہے کہ جو دوسرے باب میں پہلے سیمل اس کے دوسرے باب میں بڑی تفصیل سے ہم نے سیکھا خداون نے ایلی کے لیے پروفیسی یعنی نبوت کی تھی اس کو بھی ہم دیکھیں گے کیونکہ یہ گھرانا جو تھا یہ ایلی کا ہی گھرانا تھا ایلی کی فیملی میں سے تھا اخی طوب کا گھرانا اور اخی ملک جو ہیں تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہم ایلی کے حوالے سے دیکھیں گے میرے ساتھ نکال یہ پہلا سیمل دو تیس فرس سیمل ٹو ٹھئی اور یہ صرف ایلی کے لیے نہیں بلکہ ان سب کے لیے واجب ہے جو کہ خداون کے نام سے تو کہلاتے ہیں لیکن خداون کی فرما برداری کرتے ہوئے خداون کے احکام اور آئین کو مانتے ہوئے ان کو مشکل ہوتی ہے اس کی عزت جو ہے جب اس کے آئین کے حوالے سے اس کی عزت کرنی پڑتی ہے تو وہ ان لوگوں کو واجب نہیں تو خداون کیا کہتا ہے خداون اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانا اور تیرے باپ کا گھرانا ہمیشہ میرے حضور چلے گا پر اب خداون فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا پر وہ جو میری تحقیر کرتے ہیں بے قدر ہوں گے سو یہ کوائٹ سیلف ایکسپلینٹری ہے میں اس کو زیادہ سمجھاؤں گا نہیں یا آپ اس کو پڑھئے اور آپ اسے جان سکتے ہیں کہ ہمیں خداون کی عزت کرنے کی ضرورت ہے اور خداون کی عزت خداون کی محبت کس چیز سے ظاہر ہے کہ ہم اس کے احکام پر خوشدلی سے عمل کریں بے شک ان سے ہمیں نجات نہیں ملتی لیکن ان سے ہماری محبت ہماری عزت خداون کے لئے ظاہر ہوتی ہے نجات یسول مسیح کی سلیب میں یسول مسیح کو اپنا لینے میں اس کی زندگی اور موت کے ببتسمہ میں شامل ہونے سے ہے لیکن ہمیں اس کی عزت بھی کرنی ہے اس کلام کی جو کہ مجسم ہوا اس کو اپنی زندگی میں قبول بھی کرنا ہے دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے کہ 31 آیت میں کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ میں تیرا بازوت اور تیرے باپ کے گھرانے کا بازو کار ڈالوں گا تیرے گھر میں کوئی بڈہ ہونے نہ پائے گا سو خداون نے ایک پروفیسی کی ایک نبوت کی جو ایلی کے حوالے سے اس کے بیٹے ہفنی اور فنیاس کے حوالے سے کی تھی اور ہم وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ کافی یہ دلخراش واقع ہے تو ابھی اس کی پوری جو فیملی لائن ہے لیس ابھی آتر وہ ساری وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے اور وہ جوانی ہی میں مارے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو خداون جو ہے وہ اپنے کال کی اپنے موہ سے نکلے ہوئے کلام کی جو ہے وہ قدر کرتا ہے خداون ہم سب کو آپ کو اور مجھے اپنے کلام کی اپنے احکام کی سچے دل سے تابداری کرنے کی اوبیڈینٹ رہنے کی توفیق دے خداون ہمیں ساؤل جیسے بادشاہوں سے بچا کے رکھے کیونکہ ان کے غصے کی بری روح ہماری زندگیوں کو پرابلمز میں پریشانی میں تباہی میں لاسکتی ہے اور خداون ہمیں ہر طرح کے فورنرز سے ایسے فورنرز جو کہ ادومی دو ایک جیسے ہیں ان کی سازشوں سے ان کی چالوں سے ان کی جو ازارسانیاں ہیں ان سے ہمیں بچا کے رکھے آپ سبوں کو اور اپنے آپ کو ہم خداون جیسی مسیح کے لہو میں چھپاتے ہیں اور تاکہ ہم سب مخالفہ مسیح کی چھاپ سے اور ہر شیطانی حملے سے بچے رہیں خداون آپ سب کے ساتھ گوڈ بلیس یو